کل عید ہے اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا آج چاند ہو گیا کل عید ہے چلو ریڈی میٹ پنجابی خرید لیتا ہوں کلیہ چک کے مارکٹ میں گیا اور ایک ریڈی میٹ پنجابی خریدتا ہے اس پنجابی کی قیمت ہے پانچ سو روپے اس کے پاس پیسے ہیں چار سو نبی روپے لیکن اس کو دس روپے کہیں مل گئے کسی آدمی کے گر گئے تھے اس نے اٹھا لیا اور جانتا ایک فلان آدمی کا روپے گرہ ہے لیکن بتایا نہیں زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں اتنا یاد رکھیے جاؤ اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا گزر جاؤ اٹھانا نہیں اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے ایناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے کتنے دنوں تک ایک سال تک ایک سال تک آپ اس کا ایناؤنسمنٹ کریں گے ایک سال تک اور جب ایک سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے اس کا مالک نہیں ملتا ہے تب آپ اس کا پانچوہ حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی سو روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے ایک سال تک اس کا ایناؤنسمنٹ کرو بچے گا کیا اور ایک سال تک جب سو روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں پانچوہ حصہ یعنی بیس روپے صدقہ اور خیرات غریب کو دو اور اس کے بعد اسی روپے آپ استعمال کر سکتے ہو وہ بھی کب اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے ایک سال محنت کی ہے یعنی یہ اسی روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ ایک سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا تب دس روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں جس کا گرہ چپکے سے آپ نے اٹھایا اور چار سو نبے روپے میں دس روپے ملا کر پانچو روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا چار سو نبے روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشا چلا کر محنت کر کے کمایا لیکن دس روپے آپ نے اس میں حرام کی ملا دیئے پنجابی آپ نے خرید لیا اب جب تک وہ پنجابی جب تک وہ کرتا جب تک وہ قمیز آپ کے جسم پر رہے گی اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی نہ فرض روزہ قبول ہوگا نہ نفلی نماز قبول ہوگی نہ نفلی روزہ قبول ہوگا کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی اب سوچئے گا چار سو نبے حلال کے ہیں دس ہی اس میں ملائے تھے ہم نے تو وہ کمیز ہمارے لئے حرام ہو گئی اور کلیہ چک کے چورہے پر چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاتری کے ٹکٹ بکتے ہیں وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاتھی لگ جائے اور ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے آپ کو مل جائیں جب چار سو نبے حلال کے روپے میں دس روپے ملا رہے تو سب حرام تو لاکھ دو لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے بغیر محنت کے وہ آپ کے لئے حلال کہاں سے ہو گئے اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے کلیہ چک بھی بدنام ہے معظم پر بھی بدنام ہے لکھی پر بھی بدنام اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے چاہے وہ بشتم نگر ہو یا سولہ مال سب بدنام ہے کیا ہوئے آئی پی ایل میں سٹا لگانا اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ ایک ایک بول پر سٹا لگتا ہے ایک ایک بول پر یہ اتنے وکیڈ لے لے گا نہیں لیا تو اتنا میرا لے لیا تو اتنا تیرا یہ ٹیم جیتے گی ایک ایک بول پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بول جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا اس میں چوہ لگے گا یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں یہ تو پیور ہم نے لگایا ایک ہزار روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا لیکن تصور کیجئے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سو روپے دیئے بطور قرض بطور ادھر یہ کہہ کر دیا کہ آپ سو روپے لے لیجئے آپ کو ضرورت ہے لیکن ایک مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے ہم آپ سے ایک سو دس روپے لیں گے اور آپ نے ایک مہینے کے بعد ایک سو دس روپے اس سے لے لیے تو جانتے ہو یہ دس روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو دس روپے ایک مہینے کے بعد زیادہ لے لیا آپ تو سٹے میں ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار لگاتے ہو آئی پی ایل کے یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے سو روپے میں کمایا اور ایک مہینے کے بعد ایک سو دس دے دیا وہ دس روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں اس دس روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے اپنے ماجہ کی روایت ہے درہم و ریبہ یا کلوہو یا کلوہو الرجول وہو یعلم سود کا اور بیاس کا ایک درہم کھانا ہم تو دس روپے زیادہ بتا دیئے ایک روپیہ بھی سود اور بیاس کا کھانا اب صحیح آیا ہوں میں آئی پی ایل کا سٹہ لگانے والوں گوھر سے سننا کلیہ چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاتری کے ٹکٹ خریدنے والوں گوھر سے سننا بینکوں میں لاہوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ ایکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا اور سیونگ ایکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں گوھر سے سننا سودی کاروبار کرنا سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے دس پرسینٹ پانچ پرسینٹ اس سے سود وصول کرنا اگر ہم لوگ ایسا کر رہے تو یہ لوگ بھی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا کلو حر درہام و ریبا یا کلو حر جلو وہو یالم سود کا بیاس کا حرام کا ایک لقمہ ایک درہم کھانا ایک روپیہ کھانا اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے اشدو من ستیوں و سلاسی نازنیتن چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے کیسا لگ رہا ہے سود اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چھتیس مرتبہ زنا کرنا اوہ زنا جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندہ سمجھتے ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں اور ایک بار نہیں چھتیس بار زنا کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھارٹی سکس بار چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام یعنی سود کا اور بیاس کا ایک روپیہ کھانا اور بلاؤ مولانا جرجیز اس کو اس سے تو اچھے ہمارے ہاں کے مولوی ہیں کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے سب بولتے ہیں بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں کیوں گھر کی مرگی دال برابر ستی و سلاسینہ زنیتا چھتیس بار روح کھا اب جائے گی روح کہاں ہیں ہم ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارر با اسنان وسبعون بابن ایسر ہا این کے حر رجول امہو سود کے بیاز کے حرام مال کھانے کے بہتر دروازے ہیں اسنان دو سبعون ستر ستر اور دو کتنے ہو گئے بہتر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں ارر با اسنان وسبعون بابن سود کے اور بیاز کھانے کے بہتر گیٹ ہیں بہتر دروازے ہیں سیونٹی ٹو گیٹس دیئر آر سیونٹی ٹو گیٹس بہتر دروازے ہیں سود اور بیاز کے اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی سیونٹی ون اور اس سے بڑے بڑے ہیں لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے آئی سا روحہ آئین کی حر جلوم مہو سب سے قریب دروازہ سود اور بیاز کا بہتر دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا مولانا جرجی صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہا ہے لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے جرجی صاحب ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھیں ایک لاکھ مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمبسکری کرتا ہے ملتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ہے ماں کے ساتھ تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لئے جائز ہو جائے گی نہیں اگر وہ ہمبسکری کرتا ہے تو یہ زنہ ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی آئی سروحہ آئین کی ہر رجل امہ کی ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے اسی طریقے سے سود اور بیاس کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ تو یہ بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا سود اور بیاس بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر لیکن سور حلال نہیں ہوگا کتہ حلال نہیں ہوگا سود اور بیاس کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ جاؤ پڑھ ڈالو حلال نہیں ہوگا ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی اتنی کلیر بات ہوگئی یاد کریں یا ایوہ اللہ من اتق اللہ و ذرو ماں بقی من الربا آئے ایمانو والو جو تم نے مال دیا ہے اصل لاغت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑھے ہوئے مال کو چھوڑ دو و ذرو ماں بقی من الربا اللہ سے ڈرور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو ہر حال میں چھوڑ دو اس کو کسی بھی قیمت پر مطل یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مطل مطل رسول ہی تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے ید لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے دنیا میں ایزا کون سب ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو یہ اللہ فرمارا ہے قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والو زائد مال کھانے سے بچ جاؤ اس کو چھوڑ دو کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو وہ جو بڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو اگر کوئی یہ کہہ کہ دے دو ہم مسجد کی لیڈرین بنا لیں گے تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب کھانے اور اسٹنجا کھانے اور لیڈرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آسکتا ہے آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیڈرین اور پیشاب پی کھانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بین سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں عام شاعرہ پر خرچ کر سکتے ہیں جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے اس پر ہندو مسلمان سے کیسائی سب گزرتا ہے اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب آپ غور کیجئے مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائے خانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے وہ مال آپ اپنی اولاد کے بعد اور ہم ہی امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا مالک یعوب الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا یہ چورنگی تھی یہاں سے اس نے لاتری کا ٹکٹ لیا تھا آئے اللہ اس نے فلائی پیل انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے یہ زمین خود گواہی دے گی ازا ذلزل دل ارد دل دال کے سارے سینے کو سارے خزانے کو باہر نکال دے گی جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا جب زمین میں بھوکم پائے گا اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی بولے گی یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی زمین تو بی موبائل کیا ہے جاندار ہے کیا موبائل بولا ہے کی نہیں بول رہا ہے ریڈیو کیا ہے بی جان ہے کی جاندار بول رہا ہے ٹی Phew کیا ہے جاندار ہے یہ بی جان بی جان لیکن بول رہا ہے جب scientist اللہ کی کی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے بے جان چیز بول رہی ہے اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں لکڑی لوہا تاما انہی کو پلاشٹک انہی کو تور مرود کر ٹی وی بنا دی گئی انہی کو تور مرود کر ریڈیو بنا دیا گیا انہی کو تور مرود کر موبائل بنا دیا گیا ہے جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی یاو میں ایزن تحدثو اخبار ہا زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے ہم سٹے لگا رہے ہیں ہم سودھ اور بیاز کھا رہے ہیں ہم آئی پی ایل اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سوچئے آہ بنگال کے کسی جلسے میں تھا میں تقریر ختم ہو گئی ذرا اس منظر کو دیکھئے گا میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں اپنا اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا چھ سال کا آج وہ سالے سات سال کا ہے ڈیڑھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھڑایا گیا میں گیا گھر سے پھون آتا ہے رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے بچے کی طبیعت تو اس وقت چھ سال کا تھا طبیعت بہت خراب ہے سخت فیور ہے ہاتھ لگا رہے تو ہاتھ جل رہا ہے میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کے نکلو پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں رات کی تاریخی میں سرکاری ہسپیٹل میں لے جایا گیا اور میں یہی اتر دین آج پور کے علاقے میں اور رات کے چار بجے تک سالے چار بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں اب کیسی طبیعت ہے اب کیا ہے اب کیا کنڈیشن ہے اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے آرام ہے اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس آرام بل گیا ہے اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں یہ کنڈیشن کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کرانے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس وقت تک آپ چھین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بن رہا ہو جائے لوگوں نے اس کرونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے اس پیماری میں انہوں نے اپنے اور اپنے عزیزوں کو کھویا ہے وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے اور آپ کے بستر پر کھانٹے چوبنے لگتے ہیں نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج چھ سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا اس کا ہلکا کا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے لیکن قیامت کا منظر ہی ہوگا یوم یفر المر منخی و امی ہی وابی ہی و صاحبت ہی و بنی قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا یوم یفر المر منخی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا یہ مزیگ نیکی نہ مانگ بیٹھے یوم یفر المر منخی آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا و امی ہی وابی ہی اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا وہ ڈرے گا میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا پال پوس کر بڑا کیا آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے ایسا نہ ہو یوم یفر المر منخی و امی ہی وابی ہی و صاحبتی ہی و بنی ہی انسان اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باپ سے بھاگے گا و صاحبتی ہی اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا و صاحبتی ہی اس کو دیکھ کر بھاگے گا و بنی ہی اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا وہ بیٹا جس کا حلقہ سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نید اڑا دیتا ہے لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا نہیں 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 یہ تو مجھے مروا دے گا ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے صرف تصور کیجئے آپ میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے کر کے ذرا تصور کریں کہاں ہیں کس پوزیشن میں ہیں ہم نفسہ نفسی کا عالم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یحجر الناس یوم القیامت حفاتا نوراتا غرلا اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ آپ کے کلیہ چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ دھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس پندرہ بیس کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا سلی گلی اور نیو جلپائی گلی کی طرف چلے جائیے ڈریس اور بڑھتی جائے گی قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی لیجئے یحشر الناس یوم القیامتی حفاتا نوراتا غرلا قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے حفاتا پیروں میں چپل نہیں ہوگی قراتا جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کی اوپر نہیں ہوگا قراتا پورے کے پورے ننگے ہوں گے برہنا بیٹھ جاؤ بھائی موبائل ہمارے پاس بھی ہے بھائی صاحب اسے کہیے آج کل تو کوئی دیکھو سنی نہیں رہا وہ آدمی اب بتاؤ اتنی رات میں کس کو بات کر رہے ہوں گے بھائی فون لگا کے کان ہم دھونے میں بہت مشہور ہیں ایسا دھوئیں گے کہ پھر کبھی موبائل کان میں نہیں لگا پا ہوگا اسی میں ہم بدنام ہیں اور بدنام ہیں کس میں ہم نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا پاکڑ میں رات کے ڈیڑ بجے ٹائم ملا وہ اٹھ کے جا رہا تھا تو ایسے وہ آنکھ کھیت میں تھا وہ بات کر رہا تھا موبائل پہ ایسے ہماری نظر پڑ گئی اس پر موبائل پہ بات بھی کرتا جا رہا ہوں ہونٹ پہ لگتا کہ چونتا بھی جا رہا ہے اور جلسے میں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا میرے سامنے اگر اس سب حرکت کرو گے تو بھائی پھر بچو گے نہیں وہ دیکھو دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا وہ بیٹھ گیا کہاں جا رہا ہے تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو کیا کرے گا گھر جا کر حفاتن ننگ ننگے پیر ہوں گے اور آتن ننگے جسم ہوں گے ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا غرلن قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا خطنے کے ہوں گے قبروں سے جب اٹھیں گے تو خطنہ خطم ہوگا بنا خطنے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بگر خطنے کے قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے خطنے بگر خطنے کے ان کے خطنہ نہیں ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدی کا کہنے لگی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے عورتیں بھی اٹھیں گی اس لیے کہ قبروں میں قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی مردوں کا عورتوں کا عورتیں تو نہیں ہوتا ہے قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے ان نساء الرجالو وان نساء جمعن آئے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی دونوں ایک ساتھ آئیں گی دونوں کو ایک ساتھ لائے اٹھایا جائے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے ینظر بعضہم الہ بعض آئے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے ینظر بعضہم الہ بعض کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں آئے عائشہ ینظر بعضہم الہ بعض ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی